بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے اور میری طرف سے سب کو ماہ مبارک کی رمضان مبارک کی بہت زیادہ مبارک ہو اللہ پاک اس ماہ و برکت کو آپ کے لئے بہت باعث سے رحمت بنائے اور جس کی جو مشکلات ہیں وہ دور ہوں جس کی جو حاجات ہیں وہ پوری ہوں اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کا جیسا حق ہے وہ ہم سب کو توفیق عطا کریں کہ ہم اس کا حق ویسے ہی عطا کریں اور اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو ان کا ساہیہ چاہے ہیں مشہ ان کے سروں پر قائم دائم رکھیں اور میرے امی ابو کے لئے بہت دعا کیجئے گا اللہ پاک ان کو سہر زندگی دے تو شروع کرتے ہیں آج کا ولوگ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے بس ہی اپنی چھوٹی سی چاپنگ تھی میں آپ سے شیئر کر رہی تھی تو میرے خیال سے افتار کی سب سے جو مین چیز ہے وہ آئس کیوٹ ٹری ہوتی ہے کھانا پکانے سے بھی زیادہ تھنڈا پانی ہونا بہت ضروری ہے تو اچھا ہے کہ آپ کے پاس جتنی کیوگ سپریز ہوں گی آپ جیسے یہ بن جائیں میرے پاس جیسی کیوگ سپریز ہو جاتی ہیں میں ان کو نکال کے شوپر میں رکھ دیتی ہوں اور دوبارہ سے اور بننے کے لئے رکھ دیتی ہوں تاکہ پانی کی کوئی ٹینشن نہ ہو پانی جب افتار کے بعد پینا ہو جس ٹائم آپ نے تراوی کے بعد پینا ہے جب سہری میں پینا ہے تو کیوپس یوز کر لیں اور آپ کے پاس دھیروں ساری کیوپس ہیں وہ فریز میں پڑی بھی ہو تو یہ مجھے بہت ہی اچھا جو ہے وائٹ والا بھی پیئر مل گیا تھا کیوپس کا اور یہ اتنی اچھی سی مضبوط لگ رہی تھی مجھے بہت اچھی پسند آئی تھی اور اتفاق سے مجھے تین والا بھی مل گیا تھا کہ اس میں جو تھا تین کا پیئر ایک ساتھ تھا اور دو کا پیئر ایک ساتھ تھا اور پرائز بھی بڑے ہی اچھے ریزنیبل پرائزیں مجھے مل گئے تھے اس کے علاوہ یہ میری جو چھوٹی سی بس ایک شاپنگ تھی یہ مین جو تھی وہ افتار کے مین بادشاہ رانے ڈش پکوڑے اس کے لئے تھا تو میں نے کہا کہ چلے میرے پاس ایک اور بھی بیسن رکھا ہے تو یہ ایک جگہ کبڑا سپیشل ان کی صرف جو شاپ ہے وہ ہے ہی صرف مسالے کی مسالہ جات سب وہاں سے ہر تنہاں کے آپ کو مل جاتے ہیں بہت ہی خالص پسے ہوئے تو میں نے یہ چیزیں لے لی تھی اس میں ثابت دھنیا تھوڑا سے لے لیا تھا میں نے زیرہ لے لیا تھا کسوری میتھی تو میرے ہر کھانے میں استعمال ہوتی ہے مجھے اس کا فلیور بہت پسند ہے اور کسوری میتھی ویسی بھی سنت ہے اس کے بہت سارے فوائد ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر میں اس کے فوائد بیان کر دوں تو لوگ جو ہیں وہ سونا لینا چھوڑ دیں اور کسوری میتھی لے لے کی رکھیں اتنی زیادہ مفید ہے اور یہ چٹنی ہے جی یہ بہت ہی مزدار ہوتی ہے میں آپ کو اچھی سے اس کو بار بار زوم کر کسی یہ دکھا رہی تھی کہ اگر کسی کو یہ نمبر نوٹ کرنا اس کے ہوم ڈیلیوری بھی ہو جاتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزدک ہے یہ پیسے بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ اپنے گرین چٹنی میں تھوڑا سے اس کا ایک سپون ڈال کے گرین کر لیں گے تب بھی بہت مزدکی ہے چنہ چارٹ میں ڈالیں گے تب بھی بہت مزدکی ہے پاپکن نظر آ رہی ہوگی پاپکن جو ہے وہ میرے چھوٹے پیٹے کو بہت زیادہ پسند ہے بہت زیادہ اس کو پسند ہے کیونکہ میں اس کے لئے لے کر آئی تھی اور بیکنگ سوڑا تو استعمال ہوتا ہی رہتا ہے رمضان میں بہت ساری چیزوں میں یوز ہو جاتا ہے اس کے ویسے بھی بڑے بہت سارے فوائد ہیں جو میں آپ پھر آگے بتاؤں گی کہ یہ چیزیں صاف کرنے میں بڑا کارامت ثابت ہوتا ہے اور بس میں یہ رکھ رہی تھی کیونکہ مجھے ابھی جتنی کانٹیٹی تھی وہ میری آپ نیکس بلوگ پر دیکھیں گے انشاءاللہ کہ میں نے یہ جو چیزیں تھی وہ ایک ہی ساتھ یوز کرنی تھی ایک جار بنا کر رکھنا تھا ایک ساتھ تاکہ مجھے افتاری میں کوئی ٹینشن نہ ہو اور میں فٹا فٹ سے بس پیاز اور آلو کاٹوں اور اس کو پکڑوں کے لئے مکس کروں اور کالا نمک جو ہے مجھے بہت پسند ہے حاصل طور پر شربت میں جیسے جامشری کا آپ بنائیں روح افضا کا بنائیں یا لیمو پانی بنائیں اس میں تھوڑا سے ایک چھٹکی جو ہے نا آپ اس کو ڈالیے گا بے تہاشر اس کے فوائد ہیں تخملنگا تخملنگا تو ویسے ہی بہت ساری بہت ہی مفید ہے سب کو ہی پتاؤں گے اس کے فوائد تو اس کی تاثیر بہت زیادہ تھنڈی ہوتی ہے بہت زیادہ تھنڈی ہوتی ہے جن لوگوں کو میدے کی انسر کا پرابلم ہے ان کے لئے بہت بیس چیز ہے اور جیسے کہ دودھ آج کل ویسے ہی بہت زیادہ مہنگا ہو چکے تو کہتے ہیں کہ تخملنگا جو ہوتا ہے اس میں 50% دودھ سے زیادہ اس میں کیلشیم پایا جاتا ہے جن لوگوں کو میدے کے امراض ہیں میدے کا انسر ہے ہائی بلیڈ پریشر ہے یہ گیس کا مسئلہ بن جاتا ہے سر میں درد رہتا ہے وہ تخملنگا کو ضرور اپنی دیلی روٹین میں یوز کریں اور یہ بہت اچھا بہت ہی اچھے پرائز میں مل جاتا ہے آپ لیکن کے رہے ہیں یہ جو میرے پاس ایک چھوٹا پیکٹ رکھا ہے یہ 50 ریپیس کا آیا تھا اب یہ ماشاءاللہ سے اتنا دھیر سارا ہو جاتا ہے یہ بڑی بابرگت سی چیز ہے کیونکہ اس کو ہم تھوڑا سا بھی یوز کرتے ہیں تو یہ بہت ہی تھوڑی سی مقدار سے دگنا ہو جاتا ہے بلکہ ٹرپل ہو جاتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے میں نے یہ پہلے گلاس میں ڈپ کر دیا تھا لیکن پھر مجھے لگا کہ نہ بابا یہ تو صبح تک جو ہے وہ میں نے اس کو اوور نائٹ رکھ دیا تھا کیونکہ صبح تک اس کا ریزلٹ بہت ہی بیس تھا جو رات میں فٹا فٹ کرنے میں 70% آنا تھا تو صبح آپ کو ملے گا وہ 100% میں نے اس کو پوری رات کے لیے بڑے آرام سے رکھ دیا تھا اور صبح یہ اتنا اچھا ماشاءاللہ سے اتنا دھیر سارا ہوا تھا میں نے اس کو مکس کیا اچھے سے اور پھر رکھ دیا تھا اب یہ ہے کہ مجھے تو ایسے بھی بہت پسند ہے تکملنگا چاہے وہ شربت میں یوز کرلوں چاہے جو ہے آپ اس کو تراوی کے بعد کرلیں یا تراوی سے پہلے عجیب سی طبیعت افتار کے بعد نڈھال سی ہو جاتی ہے تو آپ نے ایک گلاس دور لینا ہے اس میں ایک چمچ یا دو چمچ جتنا آپ پسند کریں روح اوضائے جامع شیری کو لیں اور یہ جو میں نے ایک ساتھ اتنا سارا کیوبز بھگو اتنے سارے تکملنگا کو بھگو دیا تھا تو اس کی ریزن یہ تھی کہ مجھے اس کو کیوبز میں فریز کرنا تھا پھر یہ میری بڑے ہی کام آنے والی چیز تھی کیونکہ اس کے فائدے ہی فائدے تھے جب میرے پاس اتنی دھیر ساری کیوبز فریز ہوں گی اور آرام سے ان کو میں بیگ وغیرہ میں یا کسی جار میں رکھ دوں گی فریزر میں تو مجھے جس چیز میں بھی یوز کرنی ہوگی میں ایک کیوبز کو یوز کر لوں گی آرام سے اور یہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ففٹی روپیز کا آیا تھا اور یہ ففٹی روپیز کا آنے والا میری تین ٹری جو ہیں آئس ٹری ان تینوں میں فل ہو گیا تھا اس کے علاوہ چھوٹی والی تھی وہ بھی ہاف ہو گئی تھی تو یہ تو ویسے بھی تقریباً جو ہے وہ ایک جو میری آئس کیوب کا ٹری تھی اس میں بارہ کا پیر تھا تو دیکھ لیں کہ بارہ بارہ چوبیز اور چھکتیز تو یہ ماشاءاللہ سے آپ کی رمضان سے بھی زیادہ چلنے والی چیز ہے کتنی ساری میرے پاس یہ ڈھیر بن گئی تھی اور اچھا ہے کہ ویسے بھی استعمال ہو جائے آپ اس کو اگر زہری میں بھی ایک گلاس پی لیں گے تو پورا دن آپ کو روزہ انشاءاللہ بہت اچھا گزرے گا کیونکہ میں جب دیکھی تھی اتنا اچھا فلفی اتنے مزے کا ہوا ہوا تھا بہت ہی مزے کا ہوا ہوا تھا دیکھنے میں جہلی جہلی سا یہ میں نے فرس ٹرائم ایسی ٹرک کی ہے مجھے بڑی اچھی لگی ہے یہ ٹرک کے مطلب یہ تو بہت ہی اس کے فائدے ہیں آرام سے جب چیزیں آپ کے پاس فریز ہوئی بھی ہو تو بس جھٹ پٹ پھر تو کوئی کچھ کرنا ہی نہیں ورنہ اگر کبھی آپ بھول جائیں بھگو نہ بھول جائیں اب جب دل چاہا افتاری کے بعد آپ کو اس کو لے لیں سہری میں لے لیں تراوی پڑھنے سے پہلے لے لیں یہ تراوی کے بعد آپ کا کھانا تو بہت ہی کم لوگ کھاتے ہیں میرے خیال سے کہ روٹی کھاتے ہوں تو یہ پی لیں آپ کے انرجی بھی اچھی رہے گی اور آپ کو اگر کسی کو خواہز میں وغیرہ کو پرابلم ہے تو وہ بھی اس سے بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس کی اتنے سارے فواعد ہیں کہ بتانا شروع کرو تو ختم ہی نہیں ہوگا پورا الگ سے ولوگ بن جائے گا اس پر ایک اچھا حال ہے ایک لمبی ویڈیو بنائی جا سکتے جتنے زیادہ اس چیز کے فواعد ہیں اور یہی میرے خال سے واحد چیز ہے جو ابھی تک آپ کو اچھے پرائز میں مل رہی ہے اور ماشاءاللہ سے اتنی تھوڑی سی میں نے پھگوئی تھی اور وہ صبح تک میری اتنی دھیر ساری ہو گئی تھی کہ میرے تین ٹری آرام سے فل ہو گئے تھے اور پھر میں نے شاہے ان کو فریز کرنے کے لیے رکھ دیا تھا بہت ساری چیزیں کوشش کیجئے گا رمضان میں لوگ بہت زیادہ فروزن کر رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ بھی نہ کریں کیونکہ گرمیاں ہیں اور لوڈ شیڈنگ کبھی پتہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ رمضان میں اور گرمی میں لوڈ شیڈنگ کچھ زیادہ ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ نہ ہو جو آپ کی اتنی ڈھیروں ڈھار سی محنت ہے وہ سب ضائع چلی جائے چیزیں خراب ہو جائیں تو کوشش کیجئے کم بنائیے اچھا بنائیے اچھا بنائیے اچھا کھائیے اپنے سے نیچے والے سب لوگوں کو یاد رکھئے اور ویسے بھی ماہ مبادی دیکھ رہی تھی کہ سب اپنی انہی یہ ڈش بنا لیں اس کو فریز کر لیں وہ بنا لیں کھاتا تو انسان پورے سال ہے تو جو مین مقصد اس مہینے کا وہ یہ ہے کہ آپ جس عبادت کو بھی کرتے ہیں آپ دو نفل پڑھتے ہیں آپ درود پاک پڑھتے ہیں آپ کلمہ شریف پڑھتے ہیں آپ استفار کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و حسنہ کرتے ہیں سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو جتنے بھی ورد آپ کریں گے وہ ستر گناہ بڑھا کہ آپ کو اس ماہ میں اس کا ثواب ملتا ہے جتنا عام دن میں ملتا ہے عام روٹین میں ملتا ہے عام عبادت میں ملتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کو ستر گناہ زیادہ کر دیتے ہیں تو یہ کھانے اور یہ ڈشز اور یہ سارا کچھ یہ تو پورے سال کی روٹین میں پورے ہی روز مرہ کی روٹین میں چلتا رہتا ہے تو کوشش کیجئے اس پہ دھیان کم دیجئے اور اس ماہ مبارک کا جو اصل فائدہ ہے تاکہ پورے سال آپ کی جو ہے نا ایک بہت سکون اتمنان والی زندگی گزریں جب آپ اس پورے مہینے کا صحیح سے حق عداد تو ہم نہیں کر سکتے لیکن کوشش ضرور کر سکتے ہیں 50% تو کر سکتے ہیں اور روزہ صرف زبان سے اس چیز کا روزہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی زبان کو روگیا کھانے پینے سے روزہ تو ہر ہر چیز کا ہے آپ کے ہر عزا کے روزہ ہے ہر عزا کا آنکھ کا زبان کا کان کا بول کا چال کا ہر چیز کا ہوتا ہے تو اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمارے سارے عزا وہ صحیح سے روزے کا حق ادا کر سکیں تو کوشش تو ضرور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت ساری عبادت کا کام لیں اس مہینے میں اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے قرآن پاک ہم ہتم کر رہے ہیں اور جتنی تسبیحات کر سکتے ہیں وہ پڑھیں درود پاک کو کسرس سے پڑھیں اور اگر درود پاک کو روز ڈیلی کی روٹین میں رکھ لیں ایک ٹائم بنا لیں کہ میں نے اتنا پڑھنا ہے اس کو روز پڑھیں اور جمعہ والے دن بھی کوشش کریں کہ آپ ستر مرتبہ درود تنجینہ بھی پڑھ لیں اور نماز تسبیح پڑھ لیں تو درود تنجینہ تو ایسا درود تنجینہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کے لیے پڑھتے ہیں کسی بھی حاجت کے لیے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو فوراں قبول فرما لیتے ہیں درود تنجینہ کے بے شمار فوائد ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکس ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گی درود تنجینہ بھی اور انشاءاللہ اس کے فوائد بھی آپ کو بتا دوں گی تو کوشش کیجئے گا کہ میں نے دیکھا کہ سب کے پاس لاغ میں ہر چیز ہو رہی ہے کہ فریز یہ کر لیں رول بنا لیں سموزے بنا لیں جو سب کے گھر میں بنتے ہی ہیں لیکن یہ تمام بڑا کم ہوتا ہے ہمارے ہاتھ کہ ہم اپنی جو جانماز ہیں ان کو اچھے سے دھوکے رکھیں ان کو اچھے سے کا ختم کرنے تین کا کرنے یا ایک کا کرنے اور صحیح سے کرنے اور آپ کے بھی بہت سارے آس پاس میں تفسیر کے مدارس ہوں گے اور کلاسز ہوتی ہوں گے مدارس ہوں گے اور جی آ جاتے ہیں اپنے ٹوپیک کی طرف یہ دیکھیں کہ میرے پاس کتنی اچھی دھیڑ ساری ماشاءاللہ یہ فریز ہو گئی تھی اور میں نے ان سب کو فریزر میں سے نکال کے بہت اچھے سے مطلب اتنے اچھا یہ بنی تھی کہ میرا خود یہ فرسٹ ریم پہ جو ہے ایکسپیرینس تھا اور بہت ہی اچھا رہا تھا یہ بہت ہی اچھی آپ ایک یوز کر لیں ایک جگ میں یا دو یوز کر لیں تب بھی بہت اور ماشاءاللہ یہ تو اتنی ساری بنی تھی کہ تیس رمضان تیس رمضان تک جو ہے وہ آپ کی آرام سے چل جائیں اور میرے پاس تو یہ تھرٹی سے تھوڑی سی زیادہ بنی تھی تو بہت ہی مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ یہ میرا ایک کام بہت آسان ہو گیا تو ماشاءاللہ سے یہ بہت ڈھیر ساری میرے پاس ہو گئی تھی ان کو کچھ کو میں نے جار میں رکھ لیا تھا اور کچھ کو میں نے چھوٹے